اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اس وقت میں موجود ہوں کربلا میں اور کربلا کے جیسے ہم انٹری گیٹ سے کربلا کی طرف جاتے ہیں نجب سے تو پھر یہاں پہ یہ پانی کی یہاں پہ ایک مضیف جو ہے امام حسن یعنی مدینہ امام حسن امام حسن کے نام پہ ایک شہر بنایا گیا ہے یعنی جب چیلوں پہ ظاہرین آتے ہیں تو سب سے زیادہ اس موکد میں یہ مضیف بھی ہے مضیف یعنی میمان کھانا مولا کی طرف سے یہاں دسترخان بھی لگتے ہیں لنگر و نیاز بھی ہوتے ہیں کربلا کے راستے پہ بہت ہی خوبصورت ہے اسے مدینہ امام حسن کہتے ہیں قات سلمان محمدی قات ابو ذر بفاری اس طرح جتنے بھی اصحابے امام حسین یا مولا مشکل کشاہ ہیں رسول خدائے ان کے نام پر بودھ بڑے بڑے یہاں پہ انہوں نے یہ بلڈنگ وغیرہ بنائیے آرام کرنے کے لئے اندر اس میں ظاہرین سوئے پڑے ہوئے فیملیوں کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے یہ جگہ بنایا ہے ظاہرین کے آرام کے لئے شاید آپ نے اسے پہلے کبھی یہ خوبصورت منظر دیکھا ہو میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ میں آپ کو ضرور دکھا ہوں امار ابن یاسر مقداد ابن عامر ماشاءاللہ جی یہ تمام اصحاب امام علی علیہ السلام جن کے نام ہیں ان کے نام پہ یہ کربلا میں خوبصورت مضیف اور جسے موقب بھی کہا جاتا ہے یہ بڑی بڑی ویڈنگ کے اندر ہزاروں ظاہرین جو ہیں آرام فرماتے ہیں ڈبل سٹور انہوں نے بنایا ہوا ہے اسی طرح امام علی علیہ السلام کا بھی یہاں پہ موقع بن رہا ہے جب آپ نجف کی طرف انٹری کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت ہی خوبصورت ہے شاید آج سے پہلے کسی نے بھی آپ کو یہ منظر دکھایا ہو کہ شاکر بھائی ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ یہ کربلا ہے جب بلکل ناظرین کرام یہ کربلا ہے ایران نہیں یہ کربلا ہے تو یہاں سے واپس جب تین چار پانچ شابان کے جشن کر کے واپس آ رہا تھا تو بچوں نے کہا میں مدینہ امام حسن کی طرف ضرور ہے جو ہیں ہمیں وزٹ کر آئے ہیں ماشاءاللہ کربلا کی سرزمین پر کافی مومنین کو یہ گفٹ بھی دیئے گئے تھے جو جو ملا اور جن کو پتا تھا شاکر بھائی اسی گفٹ دیتے ہیں ان کو ہمیں جب پڑا ہوتا ہے تو ضرور دیتے ہیں اس طرح کی یہ سکھ ہے آپ کو پتا ہے مولا حسین کا سکھہ ہے یہ معمولی سکھہ نہیں ہے بہت ہی بہتری گفٹ ہے کربلا والا بہت ہی چاروں طرف آپ یہ منظر دیکھنے کے بعد آپ کے کیا کومنٹس ہیں میں بیکھنا چاہوں گا کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ سارا منظر بہت ہی مجھے تو بہت پسند آئے یہ ساری بڑی بڑی بیلڈنگ اس کے اندر یہ ظاہرین کو فری آف کاسٹ جگہ دی جاتی ہے اور آئیش دی جاتی ہے اور کھانے پینے کا ایک تمام بھی ہوتا ہے اکثر یہاں پہ امام حسین کا دستر خون لگتا ہے مولا حسن کا اور جو مناظت ہوتی ہے اسی حساب سے یہاں پر یہ رات کو بڑا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے کربلا کی سرزمین پہ ہے مدینہ امام حسن المشتبہ آتمام امنین کے لئے بہت ساری دعائیں جب بھی کربلا جانا ہو اگر آپ کاخلے کے ساتھ نہیں ہیں تو ادھر آپ رکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سفید ہے یہ شہر کہتے ہیں کہ مولا حسن علیہ السلام کا شہر ہے کربلا میں مدینہ امام حسن کہا جاتا ہے یہاں پہ یونیسٹری بھی ہے جابر ابن حیان کے نام پر بلکل سامنے ہی بہت خوبصورت پارک بنائے گیا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ کوئی خرچہ نہیں ہوگا آپ کے اتنی خوبصورت کوئی کربلا کی چیزیں اور پارک اور اسی چیزیں دکھا رہے ہیں آپ کو آپ شیئر نہیں کرمائے بس وہ جو مولا کے مولائی ہیں وہ ضرور شیئر کریں جن کو بھی مولا حسن سے پیار ہے وہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں میں اس پہ مکمل ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ آپ کو دکھائی جائے میرے بچے بھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں جی کربلا میں ہیں یہ کربلا میں مولا حسن کا شہر مدینہ تلیمام حسن کربلا جب انٹری کریں گے تو آپ کو ہوراں بہت بڑا آپ کو گیٹ نظر آئے یہ یوٹیوب پیس کی انٹری گیٹ اور کس تھمبے پہ کس پول نمبر پہ ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اپنی فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں کربلا سے بھی ٹیکسی کرا کے ادھر آپ شام کے وقت بہت ہی اچھا رہے گا موسم دیکھیں آج یہ تو اتنی ماشاءاللہ شبنم تھی آج برسات کا موسم اور اتنا خوبصورت یہ منظر آپ کے سامنے واو کوئی کہے گا کہ شاکر بھائی یہ کربلا ہے آج بلکل کربلا ہے مولا حسن کا شہر اسے کہتے ہیں شہر مولا حسن مجتبہ چلے جی میں اس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا دیکھیں گا انٹری گیٹ پول نمبر سارا کچھ کربلا کی کس سائٹ پر ہے میرے گیٹ دیکھیں گیا شبیکس شکریز موسیقا